سکن کیئر کے بارے میں ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جس کی آپ سے love and hate relationship ہے بتائیں کون سا سن بلوک تکلیفیں بھی اس سے بہت ہیں اس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا کیا کریں کیسے لگائیں کتنا لگائیں لگائیں بھی یا نہ لگائیں کب لگائیں اور لگانے سے سکن خراب بھی ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے سو آج ہم دی ایس تھٹک کی یوٹیوب فیملی سے بات کریں گے صرف اور صرف سن بلوک سب سے پہلے تو آجاتے ہیں ہم ٹائپس پہ اور سارے ٹائپس کا اب تو ایک جدید ٹائپ بھی آئی ہے سرم بیس سن بلوک کریم بیس سن بلوک لوشن بیس سپری بیس تو بہت ساری ٹائپس ہیں سن بلوک کی دو تین چیزیں جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہیں کوئی بھی سن بلوک خریدتے ہوئے ایک کوئی بھی کاسمیٹک پریپریشن جو آپ لیتے ہیں چاہے آپ کو کتنے ہی بڑے برینڈ کے موسٹرائزر لے رہے ہیں اور اس میں لکھا ہے 15 پلس 15 موسٹرائزر پلس 15 SPF this is not enough for your skin 15 SPF سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ چاہے آپ کو رات بھی لگا لیں ٹھیک ہے رات میں لگا لیں وہاں جو موسٹرائزر ہے but with موسٹرائزر you must use your sunblock over آپ نے ضرور use کرنا ہے sunblock اپنے موسٹرائزر کے ساتھ موسٹرائزر میں کسی بھی موسٹرائزر میں اتنا SPF یا UVA UVB کو پروٹیکٹ کرنے والی چیز نہیں ہو سکتی جو آپ کی skin کو پروٹیکٹ کریں تو موسٹرائزر کا کام ایک ڈفرنٹ ہے sunblock کا کام ڈفرنٹ ہے sunblock لگایا کب جائے ایک یہ بڑا اہم سوال ہے so sunblock جب آپ سرم لگا لیتے ہیں یا موسٹرائزر لگا لیتے ہیں اس کے بعد بلوک کریں so starting with how do you take care of your skin washing your face applying your موسٹرائزر beet سیرم lotion cream whatever and اس کے on top of that you have to put on your sunblock اب sunblock اکسر لوگ ان سے یہ سوال کرتے ہیں بھئی بی بلوک لگا تو لیا ختم ہو گیا no بی بلوک تو میرے اپنے برینڈ کا بھی ہے مگر میں نے کبھی نہیں کہا بی بی بلوک لگا ہے and then you don't need sunblock no you still need sunblock کیونکہ بی بی بلوک میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایکچوال دو main elements کو sunblock کے زیادہ کر دیتی ہیں اس کی ایفکیسی ویسے نہیں رہتی اس لیے آپ cc بی بی جو بھی creams use کرتے ہیں اس کے اوپر sunblock لگانا لازمی ہے کتنا ایس پی ایف پاکستان جیسے ملک میں چالیس پچاس یا اس سے زیادہ بھی ایس پی ایف چل سکتا ہے یہ ہر انسان کی lifestyle کے اوپر depend کرتا ہے کوئی خاتون جو کھانا بناتی ہیں گھر میں رہتی ہیں سارے گھر کے کام کرتی ہیں ہوم میکر ہیں باہر جاتی ہیں باہر کے کام بھی کرتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ repeated times sunblock لگائیں پسینہ جن لوگوں کو زیادہ آتا ہے ان کا sunblock ویسے ہی بہ جاتا ہے نکل جاتا ہے تو اس لئے یہ نہیں ہے کہ اگر صبح اٹھے مود ہو یا ایک دفعہ sunblock لگایا and you're good for the day no آپ وضو کر رہے ہیں آپ مود ہو رہے ہیں آپ کو بسینہ آ رہا ہے آپ جم جا رہے ہیں ان ساری ایکٹیوٹیز کے باہد آپ نے sunblock دوبارہ ری اپلائی کرنا ہے آپ کی skin کی ٹائپ کو دیکھتے ہوئے آپ کا doctor sunblock suggest کرتا ہے ہو سکتا ہے doctor سے بھی اور آپ کی skin differently react کرے ان دنوں میں کیونکہ آپ کی skin کا texture آپ کی skin کی حالت change ہوتی رہتی ہے with your health status like کبھی آپ کی hormones کبھی hydration level different ہوتا ہے تو skin different react کرتی ہے then you need to see your doctor again کہ یہ ہو رہا ہے اب یہ نہیں کام کر رہا اور ویسے بھی sunblock کو change کر کے ہی لگا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ sunblock suggest کر لیا گرمیوں میں بھی آپ وہی والا استعمال کر رہے ہیں سردیوں میں بھی آپ وہی والا استعمال کر رہے ہیں چار سال ہوگا یہ لیے sunblock پہ لگے ہو ہیں sunblock آپ کو full face neck آگے اور neck کے پیچھے والے ایریے پہ جو exposed ایریزم پہ ضرور لگانا چاہیے sunblock اگر آپ ہاتھوں پہ لگانا چاہتے ہیں nothing like it بہت اچھی بات ہے there is no harm putting sunblock hair even yes کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی skin کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے titanium oxide zinc oxide اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا sunblock لگانا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتا ہے یہ یہ ایک دفعہ کی application آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک اور جب آپ وضو کریں گے یا دو سے تین گھنٹے بعد جب آپ کو لگانا ہے تو اس کی half quantity لگائیں اگر آپ کی skin dry ہے تو یہ پوری quantity اتنی ہی لگے گی repeat میں بھی اور اگر آپ کی skin dry sunblock ہم باہر تو جاتے نہیں ہم کیوں لگائیں آپ نے گھر میں رہنا ہے آپ کی اگر ونڈوز آپ کی دیواریں ان سے آپ تک heat آتی ہے آپ تک rays جو rays آتی ہیں جو ایکچری جس پہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے کہ sunblock کرتا کیا ہے بھائی کیوں لگائیں sunblock اس لیے لگائیں کہ جو uva اور uvb ہیں وہ آپ کی skin کو ڈیمیج کرتے ہیں اس ڈیمیج کو بچانے اس ڈیمیج میں سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے کولیجن کو افیکٹ کرتا ہے یعنی سیگنگ آئے گی آپ کو اچھا آپ کے جو sun spots ہیں وہ ڈاک ہوتے جائیں گے اور آپ کی pigmentation آپ کا lip کا pigment آپ کی آنکھوں ایڈ گر جو pigment ہے وہ ڈاک سے ڈاک ہوتا چلا جائے گا یہ آپ کو white نہیں کرتا sun block آپ کو آپ کا رنگ تبدیل نہیں کرتا لیکن خراب نہیں مزید ہونے دیتا sun کی rays اور انوارمنٹ سے چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اس کے بیچ میں ایک بلوک کر دیتا ہے ایک screen لے آتا ہے جب بھی use کریں کسی بھی sun block کو and specially lotion based تو تھوڑا shake کر لیا کریں بکر انگredients ہوتے ہیں جو کچھ تھوڑے نیچے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ہاتھ میں واتری واتری سے ٹچیر آئے ایک تو یہ ہو گیا وین ٹو اپلائے بھائی جب آپ مود ہوتے ہیں سیرم موشتریزر جو بھی لگاتے آپ پہلے وہ لگائیں اور اس کے بات sun بلوک لگائیں مینز you're covered now you can apply whatever you want sun بلوک کے جب انگریڈینٹس آپ دیکھ رہے ہوتا ہے اگر آپ کونٹر بھی چیز لے رہے ایک دو چیز جنا ہم یاد رکھیں ٹائٹینیم زنک ضرور ہونا چاہیے اگر وائٹیمین ای ہے ایلو ایک سوال بنانے کے لیے اور جیسے ہوموسولیت ہو گیا جیسے ایوی بنزون ہو گیا یہ FDA نے خاص ریشو دیا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کا یہ جاننا ضروری اور نہیں بس کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے نا تو پتہ ہوتا ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا سو وٹیور یو ویر سکن آپ کا سکن ریجمن آپ کا میک اپ دو نوٹ فرگیت سن بلوک سن کوئی لکجری ہے نو اپنی سکن ریجمن میں سن بلوک آپ کا فیس واش یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں پھر مجھ سے نہیں کہیے گا پھر کچی اور ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں کہی گا ہائے ہم نے کی کی اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا سکن ہماری خراب آپ کیا کرتی ہیں پھر یہ سوال آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سے پھر پوچھو چھا آپ کون سا سن بلوک یوز کرتی تھی آپ کون سا موسی کرتی یہ نہیں کرتی تھی نا ویسے میں بتا رہی ہوں سکن کی 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 بھائی جوا بس کی اس لئے you should not forget your sun block اگر آپ پک نہیں use کرتے تو کوئی بات نہیں it's high time start using sun block start from today